دوستو اپریل کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور لسٹ آ چکی ہے بیس سیلنگ ایسیو ویز کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کون سی ایسیو ویز بیس سیلر ہیں 25 نمبر پہ جو ایسیو وی آتی ہے وہ ہے اس کوڑا کی کشیک اور وہ بھی کی ہے ون ون فائیو نائن یعنی کہ گیارہ سو انسٹھ اور کافی دنوں سے اس کوڑا کی کشیک کی سیلز ڈاؤن ہوتے جا رہی ہیں جبکی اسی سیسٹر ڈرینڈ جو ہے فوکس ویگن اس کی ٹائگون سے کافی اچھا بکتی تھی لیکن ابھی سیناریو پوزٹ ہے فوکس ویگن سے بھی سکوڑا کی سیلز کم ہو رہی ہیں اور کافی گرتی ہی جا رہی ہیں 24 نمبر پہ جو اس یو وی ہے وہ ہے ہونڈے کی الکزار جو کی 1219 یونٹ بکی ہے اپریل کے مہینے میں اور الکزار کو لانچ کیا گیا تھا کہ کافی زیادہ بکی گی کیونکہ کریٹا پہ بیرز ہے کریٹا کی سیون سیٹر ہے لیکن کریٹا تو کافی بک رہی ہے لیکن الکزار کا اتنا اچھا ریسپانس مارکٹ سے نہیں مل پایا ہے 23 نمبر پہ ہمارے لسٹ میں آتی ہے سفاری جو کی 1716 یونٹ بکی ہے اپریل کے مہینے میں اور سفاری کی سیلز کافی حد تک ڈاؤن گئی ہیں کیونکہ نیکس جنریشن ابھی فیس لیوٹ آئی تھی اس کے باوجود بھی ویسی سیل نہیں ہو پا رہی ہے جیسا کہ اس کے کامپنیشن میں ایک سیو بی سیون انڈرڈ یا سکار پیو این کی ہو رہی ہے 22 نمبر پہ جو ایسیو بی ہے وہ ہے ہونڈا کی ایلیویٹ وہ بکی ہے 1721 یونٹ اپریل کے مہینے میں ویسے دیکھا جائے تو کافی زیادہ سیلز اچھی نہیں ہے اس کے بیرے تو اس کی کامپنیشن کی لیکن ہونڈا کی سیلز اگر آپ کنسیڈر کر رہے تو کافی لو تھیں تو اس میں ایلیویٹ نے کافی اچھا ایڈ آن کر دیا ہے ہونڈا کے اوور آل سیلز فیگر میں 21st نمبر پہ جو ایسیو بی ہے وہ ہے ٹاٹا کی ہی ہی ہیریئر اور وہ بکی ہے 1746 یونٹ پورے اپریل کے مہینے میں سپاریس ہیریئر کبھی بھی زیادہ ہی بکتی ہے حالانکہ پرائز ڈیفرنس زیادہ نہیں ہے دونوں میں ایک لاکھ کی اپراکس ہے لیکن پھر بھی لوگ 5 سیٹر پریفر کرتے ہیں ریدر دن گوئنگ پور 7 سیٹر 20 نمبر پہ جو ایسیو بی آتی ہے وہ ہے فوکس ویگن کی ٹیگوان اور وہ بکی ہے 1758 یونٹ جو کی اپنے سیسٹر ایسیو بی کشیک سے زیادہ بکی ہے جو کی ہمیشہ یہ سینیریو الٹا رہتا ہے 19 نمبر پہ جو ہے وہ ہے ایم جی کی ہیکٹر 1813 یونٹ بکی ہے اس میں ہیکٹر اور ہیکٹر پلس دونوں کی سیلز کمبائنڈ ہیں لیکن جیسا شروعات میں ہیکٹر کا رسپانس تھا مارکٹ میں ویسا اب سیلز فگر نہیں ہو رہا انفیکٹ ساری ایم جی لائن اپ میں کافی زیادہ ڈیکلائن دیکھنے کو ملا ہے ایسا ہی رہا تو کافی مشکل ہونے والی ہے ایم جی کو سروائیو کرنا انگیان مارکٹ میں 18 پلیس پہ جو اس یو بی ہے وہ ہے ٹویوٹا کی فورچونر اس میں لیجنڈر اور فورچونر دونوں کمبائنڈ ہیں اس کی ٹوٹل سیلز ہوئی ہے 2325 یونٹ پورے اپریل کے مہینے میں پتہ نہیں کیوں لوگ خریدتے ہیں حالانکہ دوسری آپشنز جو تھی وہ آپشنز بھی جہاں چھوٹی ہیں ایڈیا سے اس سے آدھیک قیمت کی گاڑیوں میں اس سے ڈبل فیچرز آپ کو سیفٹی کی اور باقی چیزوں کی مل رہی ہیں لیکن فورچونر کا بڑھا ہے تو صرف پرائز بڑھا ہے اور زیادہ کچھ امپروومنٹ اس میں ہو نہیں رہی ہے سیونٹینتھ نمبر پہ جو ایسیو بی ہے وہ ہے مینگ نائٹ نیسان کی مینگ نائٹ اور نیسان کی مینگ نائٹ نے اوورال چوبیس سو چھار یعنی کی 2400 فور یونٹ سیل کی ہیں پورے اپریل کے مہینے میں نیسان کے پورٹ فولیو میں بھی صرف ایک ہی کار ہے وہ نیسان کی مینگ نائٹ ہی ہے تو اکیلا بوجھ اٹھایا ہے مینگ نائٹ نے پورے نیسان کمپنی کا انڈیا میں سیسٹینٹ نمبر پہ جو ایسیو بی ہے وہ کافی لمبا نام ہے اس کا تویوٹا اربن کروزر ہائی رائیڈر تو یہ جو بکی ہے وہ آپ کو 3252 3252 یونٹس پورے اپریل کا مہینے میں بکی ہیں اور اس کے اگر سسٹر برینڈ کہیں سسٹر ایسیو بی کہیں برینڈ تو نہیں وہ ہے گرینڈ ویڈارہ وہ کافی زیادہ سیل کر رہی ہے بچ سیم پرائز سیم انجن اور سبھی جس سیم ہونے کے باوجود بھی اربن کروزر ہائی رائیڈر کی سیلز کافی زیادہ کم ہو رہی ہیں 15 پوزیشن پہ جو کار ہے وہ ہے ایکسیو بی 3 ڈبل او اس کی ٹوٹل جو یونٹس سیل ہوئی ہیں اپریل کے مہینے میں وہ ہیں چار ہزار تین یونٹس ابھی آپ سوچو گے کہ ابھی بسیکلی ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پرانے موڈلز جب نئے موڈلز آتے ہیں تو پرانے موڈلز پہ کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتی ہے ان کے سٹاک کو کلیر کرنے کے لئے تو میرے حساب سے یہی مین ریزن رہا ہوگا جس کے وجہ سے یہ زیادہ سیلز ہوئی ہیں 14 پوزیشن پہ جو کار ہے وہ ہے ایکسیو بی سیون ڈبل او اور اس کی ٹوٹل یونٹ جو سیل ہوئی ہے وہ ہے 6134 یونٹ تو یہ سٹارٹنگ میں کافی زیادہ بکتی تھی تب سپلائی نہیں کر پاتے تھے اب سپلائی کر پا رہے ہیں تو اتنے زیادہ بک نہیں رہی ہے 13 پوزیشن پہ جو ایسیو بی ہے ایکشلی یہ ایک ٹرو ایسیو بی ہے اتنے میک فورچنر تھی اور دوسری یہ ہے وہ ہے مہندرہ کی تھار جس کی 6,160 یونٹ بکنی ہے اپریل کے مہینے میں تھار کا ایسا ہو گیا کہ پرمننٹ وہ بکتی ہی رہتی ہے 13 بس ہوتی ہے لیکن وہ کنٹینیو بکتی ہی رہتی ہے جب سے بہنچ ہوئی ہے مارکٹ کو کافی ڈومینیٹ کیا ہے اور ریال ویل ڈرائیو یعنی ٹو کافی زیادہ ہو رہی ہے ٹو پوزیشن پہ جو کار ہے وہ ہے کیا کی سیل ٹوس اس کی ٹوٹل 6734 یونٹ بکنی ہے اپریل کے مہینے میں مجھے یاد ہے جب یہ لانچ ہوئی تھی تو ٹاپ پوزیشن بھی حاصل کیا تھا اس نے لیکن ٹائم کے بیٹھتے کے ساتھ کریٹر سیلٹوس میں ملتے ہیں کریٹا بٹ کریٹا ہے کریٹا بکھتی ہے سیلٹوس اتنی زیادہ نہیں بکھتی کریٹا اوڈر وائز کافی اچھے سیلز فگر ہے ماروٹی سزوکی کی گرینڈ ویٹارا جس کی کافی اچھی سیل ہو رہی ہے 7651 یونٹ ٹوٹل سیل ہوئی ہے اپریل کے مہینے میں ماروٹی سزوکی گرینڈ ویٹار اس کے سیسٹر جو ہے آربن کروزر وہ کافی پیچھے رہ گئی ہے اس سیل فگر میں اپریل کے مہینے میں نمبر تین کی پوزیشن پر جو ایسیو وی ہے یا کار ہے اسے ایسیو وی کہنا تو صحیح نہیں ہوگا وہ ہے ان کی ایکسٹر ایکسٹر نے اس مہینے ٹوٹل سات ہزار سات سو چھپن یونٹ سیل کی ہیں اپریل کے مہینے میں جو کی کافی اچھی ہے پنچ کو اتنی زیادہ ٹکر تو نہیں دے پا رہی ہے جس حساب سے ان نے سو جا تھا لیکن پھر بھی بک رہی ہیں مجھے سونٹ میں سات ہزار نو سو ایک یونٹ بھی کی ہیں اپریل کے مہینے میں سونٹ میں ڈیزل پیٹرول دونوں آپشن آتی ہیں پھر بھی سونٹ کافی اچھی بک رہی ہے اس کے فیس لیپ آنے کے بعد کچھ دن پہلے جو حال تھا اس سے بہتر ہے نمبر ایٹ کی پوزیوشن پہ سونٹ کی ہی سسٹر وینیو سسٹر فرم آنے در مگر آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈی کی وینیو جس کی ٹوٹل سیلز فگر ہیں وہ ہے نو ہزار ایک سو بیس یونٹ ایپل کے مہینے میں تو وینیو تو کافی ایسے بکتی ہے لیکن ایکش کمپنیشن ہے نو ہزار پانچسو سی یونٹ بولیرو میں آپ کو لورو نیو اور بولیرو نیو پلس تینوں کارز کی کمبائن سے لئے تو یہ تو ہمیسہ بکتی اس کے بارے میں بات ہی کیا کرنا نمبر سکس پوزیشن پہ جو آئی ہے وہ ہے ٹاٹا کی نیکسون کافی ٹاپ کرتی فیسلیپ تو کافی خوبصورت لانچ کیا ہے میبی نیکس منت یا آنے والے منت میں اپنے سپورٹ کو ریکاور کر لے گی نمبر فیفت جو ہے وہ ہے ایسیو وی ماروٹی سزوکی کی فرانکس جو کی بیلینو ہے تھوڑی اچھی کی ہوئی لیکن کافی اچھی بک رہی ہے جس نے آپ کو فیفت پوزیشن سیکیور کیا ہے 14 286 یونٹ کی سیلز کے ساتھ پورے اپریل کے مہینے میں نمبر فرث پہ ہے سکورپیو کی بات میں کر رہا ہوں 14 1807 یونٹ اس میں سکورپیو کلاس سکورپیو این دونوں کے سیلز کمبائن ہیں سکورپیو تو ہمیشہ بکتی ہی رہتی ہے اس میں سکورپیو کلاس کی بھی کافی زیادہ سیلز ہیں کیونکہ لوگ ابھی بھی سکورپیو کلاس کو خریدنا پسند کر رہے ہیں خاص کر رولر ایڈیاز میں جہاں پہ اس ٹیکسی کافی زیادہ یوز ہوتی ہے سکورپیو کلاس کی بیس سکورپیو چار سو سیتالیس یونٹ سولڈ ہوئی ہیں جو کہ کافی اچھا فگر ہے یہ ایک ریٹا بھی اپنی ڈومیننس جب سے مارکٹ میں آئی ہے تب سے ابھی تک مینٹین کر رہی ہے کوئی دیئل ایس کمپنیٹر فیلحال میں تو نہیں آیا ہر کمپنی نے کوشش کی لیکن ابھی ڈاٹا کی گروانی باقی ہے دیکھ لیتے ہیں ان کا بھی کیا ہوتا ہے نمبر سیکنڈ پہ جو کار ہے وہ ہے ماروطی سوزوکی بریزا کافی دنوں سے پیچھے چل رہی تھی لیکن اپنا جو ریل پوزیشن ہے اس نے کینگ نے حاصل کر لیا ہے لیکن پھر بھی اپنے سپورٹ کو اس نے کیپچھر کر لیا ہے 17,113 انٹس پورے اپریل میں بکی ہے ماروطی سوزوکی بریزا ویٹار بریزا کی وہ بھی آپ کو پیٹرول انجن سوزو ڈیزل انجن پیٹرول و سینجی میں آتی ہے اس کے ساتھ میں اتنی زیادہ سیل سیکیور کرنا ہے نمبر ون کی لسٹ پہ جو ہے وہ آپ چانتے ہی ہیں کیونکہ اس کا نام آپ نے کبھی پورے لسٹ میں نہیں سنا تو ظاہر سی بات ہے فرس سپورٹ پہ ہی ہوگی وہ ہے نن ایس اچھی دیکھیں ہر کمپنی کے لیے ایکسپٹ جرمنز یعنی سکوڈا اور فکس ویگن تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیئر گوڈ بائی